یہ بندے اتھکی نکلالا گیا اتھے گا گولدارا لائیا اتھکی کڑو نے کیوں بھی جوانو اتھکی کڑو ہو آجو پھر محفل دے بیٹھو کرمالا ارواز سے مداری دے چکر چلایا ہوتا دوسر آجو اتھکی بیٹھو شاباش ہمیں وقت برباد نہیں کری دا ہر بھیلے ملانی بھی سمجھ کی آئی دا کدی محفل سمجھ کے بھی آ جائی دا ملے جے صرف اے اندھے نے تماشای تو محفل چاہ اندھے نے صرف شدائی تے فیدائی شدائی بن کے آو فیدائی بن کے آو تماشای بن کے نا اجے بھی دو بندیاں دا پتا نہیں ہوتا تینا دا کی پھاس گیا ایدھر تیان کرو دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل ترام میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کوئی ایم پی ہوئے کوئی ایمین ہوئے کوئی چیئرمین ہوئے کوئی منسٹر ہوئے کوئی چیف ہوئے کوئی پرائم منسٹر ہوئے کوئی پریزیڈنٹ ہوئے اس ملک دا نہیں کسے ملک دا ہوئے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عجبی نہیں سمجھائی پاہ میں پیر ہوئے تھے پاہ میں استاد ہوئے پاہ میں مقدی ہوئے تھے پاہ میں امام ہوئے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے جنہیں دل چکا لگی ہو بولو دو جب شک نہ بولے اور اور اچھا بولو پتا لگے میں گل کی تھی ملہ کی ازان اور مجاہد کی ازان بولو 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 ایتے تو اڑیس ہم نے چھے کے چھنا چھے کرنا لے نہیں آئے ایتے باش یہ آپ ہے نہیں یا گاک ہے نہیں حشر کو ہوگا یہ معلوم میں جیتا کاؤن کیا آرہا کاؤن اس بات سے پاویں ماں ہوئے پاویں باپ ہوئے میں سب کو مانتا ہوں عدلہ راکے عدلہ راکے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد لگ دا توڑا زوک نہیں بنیا چیستی پھیرا بھی آنا چاہیدہ ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علاہ سید الانبیاء والمرسلی وعلا آلی واصحابی و اہل بیت وزریاتی و اولیاء ملتی و علماء امتی و اہل سنتی و اہبابی اجمعی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی و کان اللہ بکل شیئن علیم قال اللہ تبارک و دعلا في مقام آخر و از يرفع ابراہیم القوائد من البيت و اسمائی ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم صدق اللہ العزیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعد لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم آنا والدز زبیح حا حی مٹھے بولو مٹھے بولو صدق اللہ العزیم و صدق رسول النبی کریم و لمین و نحن و اللہ ذالک لمن شاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمين این این اللہ حوام لائک تو ہوئے صلی اللہ مٹھے بولو یا ایوہ اللہ زین آمان صلو علیہ و سلم تسلیم حت تلہ را کے ذرا پورے حت لرا کے میرے بابا جی فرمان دے نبی پاغ دا غلام درود سلام پڑے این مسکین نہ ہار کنیوس ہار مناف کار نہ پڑے آش کار اللہ تلہ را کے پڑے السلام و السلام علیہ سیدی سارے کوئی نہیں چکے گھوڑے پھار کے بھائے چپڑو حضور دی خاطر السلام و السلام علیہ سیدی یا رسول اللہ والا یا سیدی یا حبیب اللہ کہیں بندیاں پڑے آتے کہیں کوئی نہیں پڑے آتے تبیت نہیں لگی اس موقع دوتے نبی کریم اللہ سلام فروان علی شاہد فرمایا جدوں کوئی میرا غلام مرت درود سلام پڑ دا فرمایا مام عبد یسل علی فرمایا وکل اللہ ملکن علا قبری یسلی علیک الساہ فلان ابن فلان حدیث دے راوی کون نے افضل الخلق بعد رسول بعد لمبیہ صدیق اکبر اچھا اچھا بلو اچھا بلو اڑا کہنٹے دیا لکھا فیسا مکان آلیا بیڑا کر کی تا ساری قوم دا جان دے نہیں سب تو پہلے سلام بچان وچ صحابہ دا خون شام علی اچھا بلو زور نا تٹکے بلو اے جمع آج صحابہ دیا لڑائی دا سنال اے جمع آج کے جناب آنی کر دے تھا نا کر دے تھا تو تے آج جمع آج تینوں تے پتہ نہیں ایمان شاہ کیے وے صدیق اکبروں نے جنہ کار سارا مصطفیٰ دی شان تے داتے لا چڑھے آ بدر وے جکون لڑے بدر وے جکون لڑے بولے 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 ہاتھ لڑا آگے دا سنائے تدام یہ بھی بولے بدر جو کون لڑے صحابہ لڑے تبوک جو کون لڑے اور خندق جو کون لڑے اور خیبر جو مولا علی دے نال کون لڑے نال کھلو کے مولا علی دے کون لڑے بودر وے جو مولا علی پھر جناب وے جو مولا علی ہر جگہ مولا علی کلے علی یا اور بھی کوئی آس راز نہیں ہونا سمان اللہ کنیوشان لیا کھیجے نا مٹھیا کھیجے زبان مزہ نہیں آیا اسلام روند نہ مارو نہ انصافی نہ کرو اے پولے پیننے کبر سے جا کے اے بدر والا دا نہ کھل کے لیا کرو جڑے بدر نہ دے منافق بیمان بدریاں دا نہ نہیں لیں دے اور قرآن پر اٹکریل ملہ فیسا مکا کے گلہ کرنے اللہ فرمائے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ کملی والے جنہیں پدر چاہدے دیتی سارے نہ جنتا وعدہ کر آدھو گئی کھل کے بلو دنا زندہ بات اور جگہ جگہ مولا علی اور منکر بیمان ایتھے گل مخجان دی ہر جگہ مولا علی پردہ سے صدیق دم انکار کے نیا کیا کار چڑھی سیر نہیں علانہ زمان علانی جدے اندر نبی دا پیار او دے اندر نبی دے یاران دا بھی پیار میں کہتے نوہ جے نہیں سمجھائی رب تے تو تے یارانو نہیں مندہ رب نے غصے کی کر دے درخت دا بھی قرآن جو جگر کیتا ہے اتھے نبی دے صحابی تیل مار کے بولو تبیت فرابو میں سہی بھی کرنا ہے افضل خلق بعد رسول بعد الانبیاء صدیق اخبار خلیب اول بتتصدیق بتتحقیق امیر المومن نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عابد راوی دیکھنو والے کون امام علی سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل برعلوی اچھا نہیں یہ کرنی بول ساگ دو تمہیں تغریح کرنی میرے لوگ کمی رہی دے گال کری آجے ربندہ گجراتوں آیا شدولہ درہی دے شہر ویچوں ساڑھا وقت برباد کیتا ہے سارا دن انتظار کر دے رہے ہیں تھوڑا جا تُو بول ویکھیں کنے کھل دینے پول تھوڑا جا تُو بول پھر ویکھیں کی بندہ توجہ کرو دارہ بے لکل جڑے تے سیو لکی دا نقیب نے انہوں لکھا شلام نے جڑے رافضیت بھلاندر سٹیج جا ہوتے خاص کر کے آنکال نقیب آئے شیر پھڑ لیا اے جی کعفر تے کرو نبی لنگر کھا نہیں سکتا اور میں کمینیات تنوے دسے اکنے میں اے لنگر مصطفیٰ کسی دا نہیں کھاتا اور پول کائے ناظر محمد لنگر خاطر دھڑ کے بولو نہیں لخط بولنا ہے جمعہ تنوے سمجھ آیا دعا نہ کیا چار پئیے لیا کہ تنظامیوں راضی کر رہا لئی کہ تنوے جناب نبی نے لنگر کھاتا جر کعفر دے کرو نہیں کھا سکتا تو چھتا سرکاری ابو طالب دا مسئلہ نا سا نو چھوڑ چھڑنڈی لوڑے تو نا ہیونو چھڑنے ہیونو ہیونو گولام پیر شیال دے انہا فرمائے مسئلہ چھڑنے رہا نہیں بس ہی کہے لان گال ختم بس ایدو تے باس فتوہ ایدر اودر آج شیر چال گیا نا نبی کافر دے کرو لنگر نہیں کھا سکتا نا کہ سوڑ ساڑا کیتا ساڑے کیتا امام دانا یحمد رضا مزبوط بڑھانا چاہی دا آئندہ جو دو مینو پلانا ہٹتا دا سٹیج ہو تغڑا جا لی فے نا کیونکہ خلیف لی نہیں کھول کے بولو ذرا جی لی بند ہو اممہ کے لی فے پیو کے لی فے باپ کے لی فے ستا کے لی فے پر جے کو من کر آج فے لی سمجھ آئی جی ہاں یہ آلہ عدد کی فرمان دے فرمان آسمان خان زمین خان زمان خان زمین خان سمان خان سمجھ ہوں دی بھئی آلہ 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 نے نبی پاغ دا پتہ شان کی ہے اور سرکار دا لنگر کسے نے حضور نہیں کھاتا جنہ دی گال کر رہے سبقت روٹی شروع نہیں کرتا دب تک محمد کریم دستر در بہت شاہ محق حق محدش فرمان کیوں جس دن محمد کریم میرے دستر خان دنی سنب بہت ساڑھی روٹی جو برکت نہیں سی پہی دی دا سن لنگر کی دا پھر لمعے پہ گئے کھل کے بولو اللہ اکبر اللہ اکبر این اہنا اور کسی دا کرو لنگر کھان دے رہے تینو کھوڑ تو کھوڑ ماما پڑ گیا تو لنگر کھوانا لازور نو ملاد ہندہ پہ تو شارہ نہیں پڑ تی تی را کھام تی پڑ دی آج گیت گھام یا رسول اللہ یا رسول اللہ مٹھا کھا دی کلام تی بڑا پرانا لیکن پڑ پڑ نا پینا مین تی را کھام تی کھان دی بولو تی را کھان تی تیرے تارچے کو یاگے نو چھڑکنے نا پھر فرمائے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا سوڑے یہاں ساری دنیاں میری رضا چل دیئے میں رب ہو کے تیری رضا چل پھر اللہ کھنی فرمائے آدھا آتا اونا ہم نل آو ام سکھ سونیاں چوہ تا کر لیاں اے ساڈی دینے اگو سونیاں اختیار تیرہ ہے جنہوں تینا چاہے تینا دا جا جنہوں نہیں دینا پھر بھی مرضی تیری ہے اچھا نہیں بھولے کھل کے بھولا اللہ سبحان اللہ جیڑے نقیب سرکار دی عقیدت بیان کرتے ہیں محل بیعتوں سے آبادی عظمت و محبت بیان کرتے ہیں اولان اللہ کا سلام ایسا شیر قدب ہی پڑھنا جیدہ حضور دی توہین ہوگئی اور جیڑے ماشاء اللہ حضور دی شان بیان کرتے ہیں آل بیعت دی شان بیان کرتے ہیں سہابانی عظمت بیان کرتے ہیں سہیدہ زہرہ پاگ دے کار دی نوکری دے سارا چانویں نوکری دے ہوئے نا زہرہ پاگ دی آب دی عظمت آکا دا نہیں ہو شکتا آگے گولڑاں تے لکھ چکے اور میں آپ پڑھنا ہونا کہ پٹھتا ہے کون نین میں صدقہ بطول کا بابا ہے سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا یہ سچ ہے کہ میری اممہ بھی ان کی کنیز ہے ہائے 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 سچ ہے کہ میری اممہ بھی ان کی کنیز ہے میرا تو باپ دادا بھی ہے منگتا بطول کا دو جہاں مائیک نہیں چلانا میرے با نہیں سماتھ فرماؤں بس تو جو جی ہاں ہاں یہ سچ ہے کہ میری اممہ بھی ان کی کنیز ہے تو جو روے ہاں ہاں اللہ عدل کی آنے آشمان خان زمان خان زمین خان زمانہ مہمان سمجھے آجے نہیں سمجھے ہاں ہاں تو جو جنا فرماؤں گے میرے آقا مولادی شان اللہ دو کیلے دے فرمایا نبی دے عطاٹ روٹی دے لنگردہ حالے وے فرمایا دستر خان ساری زمین نبی دا دستر خان نا 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 دو میں حد رہا کے بولو جو دے کار نبی دے ٹکڑے نے بھولے سبحان اللہ اوہ کول پول گئے اوہ گالت تیرے ٹکڑوں پہ پھلے بھئی ہون تک سارے نکے وڈے ساری یہی پڑھ دے رہے ہیں تو ہون اس نبی دوں کسے کرو لنگر خوان لاک پہ کو جہاں کھا رہا ہے ہاں جی ایک خبر میرے برگے کہہ لینی سی ہونی سی کسے لینی اور میں بڑا ہی صاحبیا لاندہ میں خبر لینی کا دونی اور آج میری طبیعت بن گئی ہے تاکہ نبی پاک جا شخص ہو جان کہ جناب تیرے ٹکڑوں پہ پلے بیار کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آئے آج کبولو نا پھر زبان اللہ تا پھر زمانہ زمین خان زمانہ 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 زمین خانہ آج کھائیں دستر خانہ یا رسول اللہ تو آڈا تے سونیاں از زمین میں تو آڈا دستر خانہ تے سونیاں زمانہ پورا جان تو آڈا دستر خانہ تے زمانہ مہمان ایک نہیں ٹکر خان اللہ نبی دے دار تو آہ صاحب خان اچھا بھولو صاحب خان کس کا لقب ہے پچ تیرا 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 کیوں اے 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 اللہ ادھا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی پھوکر پہ نہ ڈال جڑکی یا کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اللہ حضرت ملبرکت صدی سنو نکل فرما کے فرما جانے لوگو کملی والے آقا کریم لے فرما جڑا موسلمان مرتے پڑے گا درود و سلام فرما آیا او جڑا بھاریستہ میری بار گا کھڑا نوکری دے رہا آئے 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 نوکری دے نو آئے بھاریستہ یاسم سو تم من القریب وال بھائی دے اور نیڑیو وی چھنو دا دورو وی چھنو دا پر منو کہ رسول اللہ کہ میں عیش وی رات دے کیا رہا ساڑھے کیا رہا بستی کھوکران باران دے ٹائم دے مطاب بستی کھوکران وی چھنو بہا بھار پر دی سرزمین وی چھنو حضور مفتی سلام مفتر خوران اللہ مفتی محمد فیض آمد وی سی صاحب رحمت اللہ ہی تالہ لے دی ایک نور بھری بستی دو چھنو سرکے جاؤ آشک تاج دارے گول را دی وان آنے شما ریش آل دے پروان آنے ختم نب ور دے پیر دہ رانے اور نمو سر ریش آل 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 بابا جی دے من زندہ باد زندہ باد لو جناب سبحان اللہ میرے بانی نراز نی ہونا میں مالے بندن دکھرین نی سنان دا پھول سبحان اللہ خمال ہو گئی انہ میں دل دو تک لے کر لگ سنو جناب کون راوی صدی کی اکبر لکھن مالے کون امام محمد رضا کشتہ اس کے رسالت امام آل حسن مجدت مجدت میات حاضر ہاں ہاں ایک صدی تو بعد مجدت ہون لیکن سبحان اللہ امام محمد رضا ایسی حسنی جو اللہ کریم مجدت عجبی قائم فرمائیے او کی فرمائیے فرمائیے میرے آقا مولا نے فرمایا جیڑا میرے تے پڑھتا درود و سلام میری بارگاہ جیڑا کھلوتا فرشتہ او کہندہ یا رسول اللہ جن نے درود و سلام پڑھیا مجدت صاحب او دا این او دے باب دا این او اچھا 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 زور نہ زور نہ او دائن او دے باب دائن او مگ کبلا جدو پیٹے درود پڑھ لیا سلام پڑھ لیا مزم مل شاہ پڑھ لیا شاہ پڑھ لیا آج پڑھ لیا سخاوت پڑھ لیا کاری شاہ پڑھ لیا پتر نے پڑھ لیا تے ممتی پیو دا مطلب کی بھر مائی چشتی چپ کر جا دس نا چان لیا جن نے ساڑھ تے درود سلام پڑھ لیا آج ہو گا جدہ پیو ہو ہو گا آج جدہ پیو پیو ورنہ فلائی پیو فلان دا لام آج کی مقصد ہے یو سلی لیا باس تو اڑھے تے پڑھ دی میرے تے پڑھ دی تا یو سلی لائ کا جنہیں آپ تے پڑھ دی تا سل دا یو سل سل تا یو سل لی سن لائ کا دو دے پڑھ دی تا اور گیا آیا سا آ تو آن درود سن دے نہیں آ کان کتریا دور تے گڑیاں بھی چاوان دے سل گڑا ہم بھول چڑھو سانس سان موکہ اندنے یہ کنٹا ہویا پھر انہیں کہ پھر انہیں کہ سانس پھر جنابی شریم عربائی ہے جی خمسون یا خمسین اللہ اکبر انہوں پھر تساں بستی آلے سوچیا کی یہ تھے بھیک پھر یہ جدہ پیو ہو ہو یا ہو ہی درودہ سلام پڑے گا نہیں علامہ صاحب مفتی صاحب میں تو اڑے گلو دعا لینی یہ بابا جیدہ نوکر تو اڑے سامنے آیا وہ بھی مانگ اللہ کچھ کرنی ہے جنہیں بابا ہی نلگ اللہ کر دے رہے ہیں تو جو کریا جارا اللہ اکبر اورے بابا جی نوک اللہ سنان دا ہمیں جو تقریب کرنا صحیح ہے فرمایا مولانا جی میں تسری کر دیونا تقریب سارے نہیں کرتے ہاں جی میں تا ہی تیری تقریب سننا آپ بھی اے نبی کریم علیہ السلام جو غلام ہو توجہ فرما ہو گئے تو جو میں چار نکتے کی بھلا پیش کی دیں علیہ فلان بن فلان فلان لا پتر فلان تسو والدیت کہنے مطلب کی امدین پڑیا بس بھائی نمازیاں نماز پڑی کوئی بندہ پوچھتا دی والدیت کی ہے نمازیاں نا سوال ہوگا ہے کہ اولو یوحاسب یوم القیامہ سلات کیا بندوں نماز بارے سوال ہوگا ہے نہیں پوچھا جانا تیرے پیودہ نہ کی ہے اب بول دے چڑکی ہو گیا جی پر جیدہ درودوں سلام پڑ دے پی آن اونوں پوچھیا جانا جناب دا باپ دن آئے آتا چلیا سانگڑان بیٹھے ہو درہ مسکراؤ تا سئی آج دے پاپ دن نبی دی پارگاج پیش گیتا جائے آج سانگی دا مطلب ہے آج دا پیوک کائن آئے ہوئے آج درود نہیں پڑی سکتا آج درود نہیں پڑ سکتا تو جیدہ باپ ہویا وہ بھی پڑ سی تو جیکھو پتا نہ ہویا میرا باپ کون ہے کھول کے بولو نہیں نہیں بولو ذرا تو سائن تیسرا نکتائے دے چیوے میرے سائن میرے کملی والے آقا مدنی لجپال نے اور ان لجپال نے میرا سائن محمد کری انہ لجپال ہے برمایا اگر تیرا پاپ دنیا تے مجھوڑ ہوئے یا اوہ کبرج چلا جائے تو بیٹا پادوج درود و سلام پڑے برمایا اس درود دی فجیلتے سبھے قیامت تک بیٹا درود و سلام پڑتا روے گا باپ زندہ ہوئے تامی یا باپ کبر چلا جائے پھر وی درود و سلام دے نال پیوڑی بھی حادری دربارے مستخان جلگ دی درود و سلام پڑتا روے گا تے جڑے اببے دی آدری لوانا چاندے ادھر آدھر لڑا کیا کو سبان اللہ انجھے ہی پڑھو پھر آخری نکتہ چوتھا پیش کرا سائن جڑے اپنے اببے گیا کر دے حضی شور میں حضی شیلے حضی شکرے حضی گنڈے حضی برمای اببا تو کون اے اببا تو اے میں خواب کھا پائیے چار زمین دے میں ربیاں تے مان نہ کریں کوئی ہوتیاں تے مان نہ کریں اپنی جناب ایجوکیشن تے مان نہ کریں اپنی ڈگری ڈپلومی تے مان نہ کریں ریکھ دائی اببا اببا ہمیں سو سال تا ہو جائے اے پاپ تیرا پاپ یہ کیوں اے نراض ہویا تے رب نراض ہو جانے ہیں انہوں راضی کر لے رب راضی ہو جائے گا پینا دے مگر لمحہ پھر انہیں بھی لوڑ نہیں یہ اے نراض ہے تے پیر رب منا نہیں سکتے نہیں مٹھی مٹھی سبالنا دے پھر کنیو سا لیے میں انہیں ایک کہاں گا پھدرگانو چلا میں دے جوان بولن ٹیل مار کے زورنا سبالنا چوتھا نگتا تو تھا غور کرنا لے دارا ہاں ہاں فریتھے کرنا چاڑنا رداؤ رب رداؤ لوال دے زیادہ ہے حق کے عدب باب دا زیادہ ہے حق کے خدمت ماندہ زیادہ حق کے عدب باب دا زیادہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بیر سید مسررت حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ تو پھر اساں دیں شاکسا دی رحمت اللہ تعالیٰ لے کلوں پڑے آبی تو سنیں آبی کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ برکو لے ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دستو دامانے دو میں ہاتھ لراغت منو دستو دامانے آلِ رسول اور پھر مولانا روم رحمت اللہ اللہ علیہ فرمان دیں مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیب دوستدارِ چارِ یارم تابہ اولادِ علی تخاق پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ حرولی لو جناب ترودو سلام دیں بات چھیڑ کے بیٹھے ساں بیکے چلیے سرکار تشریف لائے ترودو سلام فرمایا کون پڑ سی جدا باپ ہو سی او پڑ سی اچھا جناب کون نہ پڑ سی جنو باپ دا پتا نہ ہو سی نہ جنو باپ دا پتا نہ ہو سی او بھی نہ پڑ سی جناب جناب باپ نہ ہویا او بھی نہ پڑ سی آہا فلان ابنِ غلان یو صلی علیقہ ساہ فلان ابنِ غلان تا بیٹھے میں پڑیا او تر میں پڑیا تے پھر پیوہ دانا کیوں آیا فرمایا او تیرا تک پرمیتان لائی اے مصفہ نے فرمایا سو جو کرو جڑا فرمایا اپے کولوں حلکا نہ شمجیا کر او تیدا تے درودو سلام بھی تیری ولدیت بغیر نہیں پہنچ دا بولو 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 ہائے ہائے لاج پالی کی ہے لاج پالی یہ وے کے بیٹا زمین تے کائنات وے چھ زندہ عالم مکان عالم دنیا جا تے باپ عالم پرزخ قبر وے چھ جب تک بیٹا زندہ روے گا او ترودو سلام پڑ دا روے گا او تے پاپ دا نام رسول کریم دی بارکا چھ حاضری لگ دی روے ان جڑے اپنے باپ دی حاضری دوانا چاند دیو پیرسائی دی زہرت بھی کرو دیاتھ لڑا گیا سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ ہر عبتدہ سے پہلے ہر امتہا کے پاہ ہر امتہا سے پہلے ہر امتہا کے پاہ کون میرے نل بولے گا گلہ کرنا لے بندے فضول نے ایک کرمان والے بھی سجے کھپے گلہ فضول نے لین کیوں یاں چھلے آ ایتھے اوہ مفلے ایتھے جبریل ہنٹ بن کے کھڑے لے 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 ایسے میں بلوں یار سمجھ دے صحیح میرے شیخ حضور خاجہ غلام فقر دین سیالوی گریب نماس آپ فرمادنے باب جبریل کے نانا جڑسے ہو کالیو بولو ترہ سبانہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا جیرے چھے بغر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دست کر دینا گوچیاں واز ہوئی عمر کا سرما تاج تارے ختم مبوووہ تاج تارے ختم مبوووہ اوہ لالا والیہ تمہیں آجا کری لمبی چھیڑ بیٹھے ہو تو سی آجا تمہیں یہ در جڑیا آجا پیر ساہی آئی رہی ہو چالا مہارا آکے تمہیں کو لنگر لب بے کتھے کرمانہ دو فضول کھل ہو رہے تمہیں جو بھائی جی ہاں بولو بولو سبانہ اللہ بولو ہاں ہر ابتدان سے پہلے ایک عصہ تقریب دعوے گا تاج تارے ختم مبووہ تاج تارے ختم مبووہ میٹا پک جڑے نے انہوں دا ڈیشائیڈ کر لیا اور ایک عصہ ہوئے گا حضور دا جشنِ ولادہ پھر دور دا رکھو چاہو کھو سبانہ اللہ نہیں ہے جو نہیں چاہویں جو نہیں ہوں دے خوش ہی نہ کرو دا ہاں ایک عصہ تارے ختم مبووہ تاج تارے ختم مبووہ ہر ابتدان سے پہلے پہرے دار آتھ کھڑا کریں گے دوجہوں میں نہیں پہتا ہر ابتدان سے پہلے ہر انتہاں کے پہلے خوک خر برکھے لوگ کی ماتا پرستیدہ شکار ہوئے نے لگا اپنے آقا مولا بھی میزال سجاؤں کے در سے آئے ہر ابتدان سے پہل ہر انتہاں کے پہلے جاتے پہلے نہیں بولے جمل بھائی پھر سارے ہوں آج سے چھوٹی لیکن یہ خون نہ نہ کوئی بولیا پھر کوئی ہاتھ لگ چھک دی شاہدی بھی بیٹھے نولا ماں بھی بیٹھے مفتی شاہ بھی بیٹھے میں سمیدار ہی نہیں اس وقت دو جہاں میں بے لکل کمزوری ہوگے میں فلے سنیاں کرو نہ بیٹھے ہانے ہوگے سنیاں کرو اور کسے دی بیٹھے ہانے ہوگے بیٹھے ہانے تر جہاں کرو اور کسے دی پریاب چاد ہوگے بیٹھے ہانے تر جہاں کرو جب وہ حضور دی محفل ہوگے بھر اکل قربان کن پیشے مصطفیٰ اکل قربان کرنی کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ اچھا اچھا بولو درہا ہاں پھر اُتھے دل قربان کرنے اُتھے اکل قربان کرنی اس کا اس کا لئے ہونا ہے اس کا لئے سوندے کوئی نہیں اس کا لئے سوست نہیں ہوندے بھولو 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 درہا اس کا لئے نیندر نہیں ہوندی اس کا لئے جربل کو ٹھنڈے تے مٹھے نہیں ہوندے اس کا لئے ہرے میں تربتے ہوندے اور یارا ایک خوفر امیر المجاہدین دے شلاد دیشان اور جنہ اور چھپیز اللہ جوان یہ تو سارا کفر پریشان ایک دنوں نبی دا دیوانہ باہر تے آئے گا تے پھر میرے نبی دی ختمیں وہ دا چندہ خود پکڑ کے لہر آئے گا دوسو تہنو او بندیں چنگیں نہیں لگتے جڑے ختمیں وہ دا نارا لاندے تہنو پھر مرضی چنگیں لگتے تہنو قادیانی چنگیں لگتے تہنو پھر شکھ چنگیں لگتے تہنو پھر ہندو چنگیں لگتے تہنو پھر کافر چنگیں لگتے تجڑے ملہ تے اے نارا پیر توڑے جے اے نارا پچھلو اے نارا پچھلو انم المومنون ای خواتن اے حدیث قرآن یا ملویتا کو خوڑے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن مومن ایک دو جدہ بھائی ہے مجھے بھولو مومن ایک دو جدہ بھائی ہے یہ تہنو اجے بھی سمجھ نا عجیب گالے یا عجیب بات ہے تے صد کے جاؤں ختمِ نبو عدی ماملے دوں تے بولنوا لے دا نا اس امت بھی جو سب تو پہلے جڑا جڑا پیرے گار پیرے دار پیرے دار کھڑا ہوئے ابو بکر شدیق اچھا زور نہ تھا زور نہ تھا ہاں ہاں سب تو پہلے جڑا جڑا اس مار کے دا شپاہ سلا رہے او دا نا یار گار سہاں پہ دا سردار او دا نا میرے نبی دا یار او گار یار دا غار دا وی یار دا مزار دا وی یار شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سبحان اللہ او پیرہ دے نو آتے کھڑے نے مسلمہ قضاب نو مارن و آتے سارے صحابانوں کے ننے چلو چلو میں نے چیٹ آئی ہے کہ جناب حکومت کیا کہتی ہے ختم نبوت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے او میں کہہ کی کر دیو چلے آنے سوال لے دیو حکومت کون اندھی ہے لمحے پیجون لمحے پیجون اے تے حکومت نہیں چل دی ختم نبوت ہے سیرے یہ لاکھڑے جے کرمہ آ لے جنہیں گال سمجھنے درہا ایک بار ہی اچھاکے سبحان اللہ جنہیں اندروں بندرے سرکار دی ختم نبوت خوش ہوں دے نا وہ انہوں مرضی نہ بولے آجے میں پتہ لگ جے گا تو اسی مرضی نہ بول دے ہو خوشی نہ نہیں بول دے اپنی مرضی نہ بول دے ہو کہ تیری مرضی ہوئے تو ختم نبوت مننے کہ تیری مرضی ہوئے نام مننے کسے چودری دے کسے ڈیرے دار لھمبر دار دے نام مننے نبی پاک دی ختم نبوت خوش نہیں ہونا کہوں کہ اللہ بھرمارے مہ کون محمد سبحان اللہ سبحان اللہ وکان اللہ بکل شیع علیمہ اللہ کریم نے بھرمائے ہو دو لوگوں میرا محمد کریمہ آخری نبی بن کے آیا ہے آخری رسول بن کے آیا ہے خود کے جانا اے دی میں تجریج نہیں جانا جانا بس اللہ بھرمارے ہیں میرا رسول آخری رسول لانا رسول 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 نبی آخر لنبی اللہ علماء اہل سنہ صدا تکرام نبی کریم علیہ السلام سے غلام ہو تو جو بھرمہ ہوگے اللہ ہو اکبر کون نکلے نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نکلے نے کون صدیق اکبر انہاریاں ساریاں شانہ اکبار سے اللہ انہاں اولیاء اللہ اللہ انہاں اکبر رونے پڑے گے پھر تو ہم بڑی سمان اللہ پھر تو اٹھے چہرے در رونے کا آ جانی پھر خوش بھی ہوگے پھر آتے بھی لڑا ہوگے تو میں عربی جنات پہ پڑنا دی میں عربی جنات پہ پڑنا انہوں پنجابی جلائے ہوا تو بھیرار بھے کھڑی میاں محمد بغیر برمان زیرا زبران زبران ایشتہ مہتہ سب شار جدی ایشتہ آیا آم لکا ایخ خبر ایخ خبر آئی لکا آئی نبی کریم باقی شانہ ایک پاس ہے ایک انجڑی شان پیش کر لگا قرآن آنڈا اللہ دا علیاء اللہ لا خوف ہونا لئی برمین نہ انہوں خوف ہوئے نہ انہوں گام ہوئے خوف اپنی ذات دا ہونڈا تے خام کسے دا ہونڈا جدکے جاؤں آن ابو بکر شدی کو اللہ دا ولی جنبی دا صحابی جنہوں اپنی ذات دا بھی خوف نہیں پاوے سب لڑ جائے اے انہوں بچیاں دا بھی غم نہیں جان جان دیے سے جائے میرے نبی دا پیرا نہ جائے سنو جی سنو میلے چل لن دیو میں نارے بھی انشاء للاوانگا اے اندیا بھی تو انہوں پہتا نارے لائے بکر دے اندر دامن چھے میں اپنی قیمتی جنات جنگو جائش بنانا چاہنا ہاں ہاں اے کون ہے اب جممتہ پہلا ولی ان باقی ولی سارے پادرچ مرادوں سنسائیں ہاں ہاں پہلا یممتہ ولی ابو بکر شدی کے حضور تاتا پنگنج بکشلی خجویری ہاں فرمانے نے فرمایا اس امتہ سب تو وطہ سوہی ابو بکر شدی کے اور جنہوں تاتا لاب سوہی لکھ دے انہیں اس سوہی دادارا کردار تے دے کیے اور حجرے چوار کے نہیں با گیا بلکہ پارا سو صحابہ شہید ہوئے حتم نبوت پیرے دو اٹھے اے صحابہ نو آکھیا چلو دوسیوی پترک دوسیوی چلو پڑیرے دوسیوی چلو نبی نے دوسیوی چلو جنہ صحابہ اکرام نو خود صدیقی اکبر نو آکھیا اے پدری صحابہ نو اے نانو تپرک سمڑ کے رکھنا اے امت زیارت کردی روے گی دول تک اے نانو تلوار نہیں پکڑانی اے نانو جہات نہیں بھیجنا لیکن خود صدیقی اکبران لے چلو جی دوسیوی نبی نے بھی چلو جنہ پترولے بھی چلو جنہ پاپے بھی چلو صدیقی اکبر کی وجہ فرمانا اے تبرکات میں تے خطاج دورے ختم نبوت میرے مصطفادی ذات تے جڑے نبید تبرک نے او بھی ذات مصطفاد اور قربان سب انہوں گال سمجھ آئی اچھا بولو ذرا زور پنا سبحان اللہ میں غلے تے نبید گال کھی تھی اور اول پینڈی دے لاکھے تھی تے بندیانوں کو سمجھ آئی اور کوئی ساڑے خلاف گال ہو گئی میں کہی تے اچھا کشہ تے خلاف نہیں کر دے اچھا مسئلہ بیان کرنے سائیں اگر آج اے تے سرکار تے موہ مبارک آ جانگی تے ناشکن دا کی آلو گئے مٹھے بولے ایتے ہونے کوئی نقیبِ محفل زمل سابعلان کر دیں کہ جناب ایک جگہ تے کھلو جا فقیرہ میں تُو سارے تخت تلائی اے جی موہ مبارک دی زیارت کر لو پڑا کی آلو گئے اچھا بھول کے ذرا تے جے موہ رسول آ جانگ تے تڑا وکھنو دل کر دا ہے تے جے اس سے نبی دی پید بھی ہو جائے جی دے والاں تو قربان ہونتے توڑا دل کر دا ہے تے جیو آمنہ دے لال دی خود ذات ہو گئے اس وقت دے دکانداریاں مسئلہ نہیں ہے جناب وجہ تک سمجھ نہیں آیا میں ایک دو اپنی مسئلہ لرز کر لگا کہ تُس ہی تے میں جمعہ بھی نہیں شاہد جنہی طبیعت نہیں لگتی میں نے کوئی فرق نہیں نہ میں نے کون مسئلہ نہ انہیں مسئلہ پڑے دل نہیں نہ لگا تو بس اہمیں ٹپٹا پیئے بار و بار اے کوئی آنڈا جی غلامی ہے رسول میں موت بھی کو میں کیڑے رسول دی غلامی جنہی ختم نبوہ دی گال نہیں کرتا تو اب موڑے بھول دی رہی ہو گھوڑے پھڑ کے باہر ہیں بھول کے بھولو جنہی کیڑی حتم نبوہ کیڑے کو ملا دی گال کرنا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہ جا نرہ لانا ہے تُو جیسے نبی دی خاطر تُو بار نہیں نکلیا جیسے نبی دی جاتا تُو نرہ نہیں لائیا کتا بھی لازمنا رہے ہیں تُو جناتا تُو پیرا نہیں دیتا یہ پیرا دیتا ہی تے تیرے ورگا زمانے تے سچائی کوئی لائے جیسے تُو پیرے نہیں دیتا جیسے تُو کدہ ملاد منا لیا سمجھتے سوچ نا جیسے تا نہیں بولیا اللہ اکبر آؤ نبی کریم اللہ شلام دے غلام یہ ملاد پاک جی میں فل تکالہ کر دیئے کہ تُسری نبی پاک جی پہرے دار بھی ہو جاؤ حضور دے غلام بھی ہو جاؤ کہ پھر یہ سندان جو میں پہلے پہ پڑھ دے سو ان بھی پڑھو تیرا کھانا تیرے گیت کھانا یا این کر کے حد لڑا کے تیرا کھانا تیرے گیت کھانا یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ منا یا اللہ اللہ آؤ نبی کریم اللہ شلام دے غلام اگر ختمے نبوہ دی بات کرو یہ میری آقا کریم میں فرمائیں میں آخری نبیاں اچھا ہے سرکار یہ تُسھی آخری نبی نہ وہ فرمائیں لوکانا بادی نبیاں پہلے تے نبوہ دی گنجائش ہی نہیں چھتی اگر کسے نبی دی گنجائش ہوندی وہ فرمائیں لوکانا بادی نبی جل لکانا ی عمر وہ فرمائیں میرے تو بعد اگر کوئی نبیوں نہ ہوندہ اوہ عمر بن خطاب ہوندہ دو میں ہاتھ لڑا کیا کنو سبحان اللہ اوہ عمر بن خطاب اولا قیانو عمر دے نام تو چڑھ قیانو ابو بکر دے نام تو چڑھ قیانو سمانِ غنی دے نام تو چڑھ قیانو مولا علی دے نام تو چڑھ اور قیانو امی آئشہ دے نام تو چڑھ تے قیانو بی بی پاک دے نام تو چڑھ اوہ مکہ چڑ چڑا مزلمانے تو چڑ چڑا تے قیانو خط میں نبو تو چڑھ تے قیانو نموسی رسالہ تو چڑھ تے چڑ چڑا مزلمانوں نہ چاہی دے نہیں تے کھرا مزلمانوں نہ چاہی دے